بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کی عامت کا مشکور ہوں الیکشن کے بعد یہ پہلی میری پریس کانفرنس ہیں ان دو دنوں میں بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں اور مختلف رائے اصحاب جو ہیں وہ پاکستان تاریخ انصاف کے بحاف پہ اپنے اظہار رائے دے رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے دو تین اقراض و مقاصد ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو علم ہیں پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بہمانہ طور پہ اور اتنے بونڈے انداز میں الیکشن اتنے وسیع بہمانے پہ کبھی رگ نہیں ہوئے ہیں یہ در فون سائلنٹ کریں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پری پول ریگنگ ہوئی اور پوسٹ پول ریگنگ ہوئی پری پول ریگنگ میں ہمارے ساتھ پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوران کے ساتھ سب سے پہلے مرلے پہ انہوں نے جب شیڈول کا اعلان کیا تو اس وقت پاکستان تاریخ انصاف ملک بر میں کئی پر اپنا جنڈا نہیں اٹھا سکتی تھی نہ لگا سکتی نہ لے رہا سکتی تھی ہمارے ریلیز کنبینشن الیکشن دن تک ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے تمام حکومتوں کی طرف سے اس پر پابند گیا تھی آپ ذرا خاموش ہو جائے نا یہ کون سا بول رہے ہیں اس طرح تو میں بات نہیں کر پاؤں گا الیکشن کے دن تک ہم ہمارے ورکر بالخصوص پنجاب میں جو ہیں نہ الیکشن کیمپ لگا سکے نہ ہماری پارٹی وہاں پہ کمپین کر سکی اور یہ تمام عدالتیں اور تمام ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش تماشائی بن کے یہ تماشا دیکھتے رہے پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص دہرہکار کے تھے الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیزائن کی تھی اور انہوں نے انتظامی افسران کو اور ڈی آروز یعنی ڈی بڈی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر کو انہوں نے آرو اور ڈی آرو لگا دیا پاکستان کے سابقا چار جنرل الیکشن عدالتی افسران یعنی جج صاحب آنے کیے تھے اڈیشن سیسن جج دی آرو ہوا کرتا تھا اڈیشن سیسن جج صاحب آن اور کئی کیسز میں سیول جج صاحب آن جو ہیں وہ ریٹرننگ آفسر ہوا کرتے تھے اس کو ہم نے چیلنج کیا تو لاہور ای کورٹ نے اس آرڈر کو سسپینڈ کیا جس پہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان گئی قاضی فائز ایسا صاحب نے ایک ایسا آرڈر کیا کہ جس سے انصاف جو ہیں وہ بری طرح پامال ہوا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا آپ لوگوں کا جانبی جو ہیں یہ بھی تبینی عدالت کے دمرے میں آتا ہے کہ ان ریٹرننگ آفسران کی اہلیت یا ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا جو ہیں یہ تبینی عدالت اور انہوں نے ہمارے دوست عمیر نے عزی صاحب کو جو ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹ ہزاری کیا جو ابھی تک آپریٹیو ہیں اب بات کی جو واقعات ہوئے جس میں آپ نے دیکھا کہ ریٹرننگ آفسران نے ہماری امیدواروں کے کاغذات نمزدگی ریجیکٹ کیے ان کے پرمیسز سے کاغذات چینے گئے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا آپ نے یہ دیکھا کہ ریٹرننگ آفسرز نے جو ہیں ہمیں کئی پہ ڈول کئی پہ جوتا کئی پہ باجا کئی پہ ملی کئی گاجر کئی بنگن یہ انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کو نشانات دیے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پوری جو پولنگ سٹاف تھا اور جو پولنگ سکیم تھی وہ مخفی رکھی گئی ہر حلقے میں میرے اپنے حلقے میں آخری دن تک مجھے نہ پولنگ سکیم ملی نہ الیکشن کمیشن نے اس کو خود اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ضرورت یہ تھی کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن تھے ہر ڈی آر او کی اپنی ویب سائٹ ہونی چاہیے تھی اور اپنی ویب سائٹ پہ یہ تمام ملٹیریر اپلوڈ کرتے تھا کہ لوگوں کو پتا چلتا کتنے پولنگ سٹیشن ہے کون سا پولنگ شفٹ ہوا ہے اور کون پریزائیڈنگ افسران ہیں یہ ساری چیزیں مخفی رکھی گئی پھر پولنگ دے آیا پولنگ ہوئی اور جس کے بعد ان تمام استبداد ظلمہ اور جبر کے باوجود پاکستانیوں نے پاکستان تحریکی انصاف کو سیندھ میں پنجاب کیپی اور بلوچستان میں سوپنگ میجارٹی دی ابھی تک جو ہمارے امدواران نے اوریجنل فارم فورٹی فائیو جمل کیے ہیں اس کے مطابق ایک سو بی آسی ممبران نیشنل اسیملی پاکستان تحریکی انصاف کے پاس ہو چکے ہیں ایک سو بی آسی ایک سو گیارہ جو ہمارے پنجاب اسیملی میں نشیستیں ہیں وہ نون کو دی گئی اوور نائٹ یہ فارم فورٹی سیون جو ہیں اس کے ذریعے بلوچستان میں ہم سے کوئی ایکیس پرمیشنل اسیملی کی سیٹیں ایک اور ساتھ دوسری اور کوئی ساتھ نیشنل اسیملی کی نشیستیں جو ہیں وہ بھی اوور نائٹ ان سب کے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں میں کراچی گیا صرف کراچی شار کی چودہ نشیستیں سب ہم جیت چکے ہیں ساری امکیو ایم کو دی دی گئی اب دیکھیں سٹیٹیجی دیکھیں جہاں پہ امکیو ایم کو نشیستیں دی جا رہی ہیں وہاں پیپل پارٹی کو جو ہیں نیٹیچ کیا جا رہے ہیں کیونکہ پیپل پارٹی کو علیہ دے اکاموڈیٹ کرنا ہے ایمکیو ایم کو بھی لانا ہے چوچو کا مربع بنانا ہے پارلیمان کو میں نے کراچی میں میرپور خاص میں ادراباد میں کمپین کی وہاں کے جتنے ہماری امیدواران ہیں ان کو ہرانے کے لیے ایمکیو ایم کو جو ہیں وہ دوبارہ سیاسی افقنا میں پہلائے گیا ہے ایمکیو ایم جو جتنے بھی نشستیں کلیم کر رہی ہیں ایک بھی نہیں جیتی ہے ایک نشست بھی نہیں جیتی ہیں ساری کی ساری پاکستان تحریکی انصاف کیے ہیں تمام صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہم نے وہاں پہ اکتر نشستیں سندھ اسمبلی میں جیتی ہیں جس کی جس کو چھے یا ساتھ بتا رہے ہیں پنجاب میں ہم حکومتی جو ٹارگٹ ہیں اس سے بہتر زیادہ نشستیں جیت چکے ہیں ہمیں کسی کوئلیشن کی پنجاب میں ضرورت نہیں ہے ہمیں مرکز میں کسی کوئلیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے کیپی میں چونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں اور جو کلچر ہیں اس وجہ سے وہاں پہ اتنا زیادہ یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ رورل علاقے ہیں دعی علاقے ہیں لوگوں کو پتہ ہیں کہ کون کہاں سے کتنے اوٹ لے چکا ہے اور میرا اپنی مثال آپ کے سامنے ہیں میں جیتا ہوں پچاس ہزار مولانا کے بیٹے سے اور سیونٹی ٹو تاؤزن پلس جو ہیں سلیم صفی اللہ خان صاحب سے وہاں میرے لیڈال کے ساتھ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا سوائی اس کے کہ ہم جا کے ڈیارو کے دفتر کے آگے پہلے ہم نے در نہ دیا اس کے بعد ہماری اگر یہ ہمیں نہ دیتے تو ہم نے ہر حالت میں لینا تھا کیونکہ ہماری روایت اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح بولیں گے آپ ابھی کیوں آ رہے ہیں میں نے آپ کا انتظار کیا اور آپ ان کو جگہ دینے پلیس آپ آ جائیں یوں پورے ملک کو ایک تماشا بنا دیا ہے اگر یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں اس طرح پرورٹ ہوتے ہیں کنولوٹ ہوتے ہیں اور پاکستان کی عدالت پاکستان کی الیکشن کمیشن اور بالخصوص یہ پارٹیاں مشمول پی ایم ایل این اپنے فائدے کیلئے اس پہ اگری کرتی ہیں کہ ہاں جی حکومت بنانے کے چکر میں ہم اس ظلم کو پرمیٹ کرتے ہیں تو سب لوگ یہ سن لیں کہ پاکستان میں آئندہ کوئی شخص عوام کے پاس نہیں جائے گا نہ کوئی پارٹی جائے گی پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ تو ایک ایک لاکھ سوہ سوہ لاکھ سے جیتی ہوئی لوگ جو ہیں ان کو ہرایا گیا ہے اور اگر یہ نظام جو ہیں جو پلان کیا گیا ہے اسی طرح چلائے جاتا ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت جو ہیں وہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی ہے یہ الیکشن کے یہ نتائج جس طریقے سے ان نتائج کو جو ہیں منیور کیا گیا انجینئر کیا گیا یہ واضح کر رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیپ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریگنگ کیلئے سہولت کاری کی ہے انہوں نے بنیاد ڈالی ان انتظامی افسران کے ذریعے الیکشن کرانے کی جس پہ ہم چیخے تھے کہ یہ اس طرح کریں گے اور انہوں نے الٹا ہمیں کھنٹیمٹ کا نوٹس دیا قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے بلے کا نشان چھینا اور ملک میں آج جو تواف الملوکی بنی ہوئی ہے اس کی براہ راز دمداری جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ آئی دوتی ہے اور ہم بابان کے دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا منڈیٹ چھوڑی کیا جا رہا ہے یعنی کہ عوام نے جن کو حقیق کمرانی دیا ہے آپ ان سے چین رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہ ہو یہ چوچو کا مربع ہو اب چوچو کا مربع پہنٹا نواز صریف کی پارٹی جو ہیں پی ایم ایل این ہمارے عزاز و شمار کے مطابق ابھی تک صرف ایکیس نشیستیں جیت چکی ہیں جن کو وہ تریتر یا اٹھتر بتا رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی میں ان کی مجموعی نشیستیں جو جیت چکی ہیں وہ چپن ہیں ان کو وہ ایک سو سینٹیز بتا رہے ہیں تو لہٰذا پاکستان بر میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے میں آپ کے سامنے دور ترپارکر کی مثالیں نہیں رکھ رہا ہوں میرے بائیں جانب آمیر مغل صاحب جو ہمارے این اے فورٹی سکس کیوں میں دور تھی ان کی سٹیٹسٹک سامنے رکھتا ہوں آج میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسلام آباد کی تینے نشیستوں کی کنسالیڈیشن کے پراسس کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اور جو نوٹیفکیشن ہیں وہ بھی ایشوین سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے آمیر مغل صاحب کے پولنگ سٹیشن کی تعداد تین سو بھی تالیس تھی اس میں جو ٹوٹل ووٹس فارم فورٹی فائی کے مطابق ہمارے پاس موجود ہیں یہ تمام فارم فورٹی فائی موجود ہیں اس حلقے کے پچاسی ہزار ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں آمیر مغل صاحب نے اور انجم اکیل صاحب نے لیے ہیں اکتالیس ہزار اور یہ کئی ترپارکر کی یا دادو کی مثال نہیں ہے جب وہ اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر دور دراز کے علاقے بالخصوص پنجاب میں جہاں ڈنڈے کی بادشاہی ہے وہاں پہ ان کے لیے ایسے نتائج کو حاصل کرنا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے چوالیس ہزار کی لیٹ سے جیتا ہوا امدوار جو ہیں یہ اب انصاف کیلئے دادرسی کیلئے پھر رہا ہے سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حق اس سے زیادہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ عوام کے ان کے اوٹر کے حق پہ ڈالا گیا ہے انہوں نے ان کو چھنا لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں کیونکہ پی اے ملن جو ہیں وہ فیورٹ ہیں تو انجم اکیل صاحب جو ہیں وہ بلیٹ کر رہے ہیں ابھی چند ویڈیوز آ رہی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ لوگ ایسے نتائج کو خود نہیں مان رہے ہیں بلوچستان میں اور پنجاب میں دو امدواران جن کو جیتوایا گیا ہیں انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہے کہ ہمیں غلط جیتوایا ہے بلکہ اچھاکزی صاحب کی بھی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے تو سیدورین صاحب شانگلہ سے امیر مقام کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے یہ جیت چکے ہیں آپ ذرا عزاز کو شمار بتائیں کول آپ کی لیٹ کیتنی ہے ہمارا ہے انس ساتھ ہزار آپ مجھے بتائیں انگر ساملے انس ساتھ ہزار نو سو کچھ ہمارا ہے اس کا ہے اکتہ دیس ہزار اس کا ہے اچھا جزرٹ بھی بنایا ہمارا مصرف دسخط نہ کر سکا پھر وہ راست رو صبح چار سالے چار بجے میرے بیٹوں کو اور دو بیٹوں کو ایک ومر پیکے تیس کے جو میں دعا تھا راہمانی ڈکیر کو اس کو اٹھا کر دیں گے دن کے بعد شلو صبح پہنچے ہیں شیدانے ہیں آمانی پاس چانپو دیچ من نے رہتا جم میلا اس نے اس کا لگر بڑکا رہا تھا پی بر ہمارے سونی رہی پھر اماری کرکن نکلائے کرکن جب نکلائے اس نے حتیجات پورا امان آمان حتیجات کر رہا تھا اس کے بار یہ واقع ہے پہلے پہلے اس کے بارے میں مختصرا یہ بتا دوں نی گیارہ ان کا حلقہ ہیں نی گیارہ کے اس حلقے کے مطابق جو انتخابی حلقہ نی گیارہ اس میں جو امیدوران ہیں اس میں امیر مقام کا ووٹ جو لکھا گیا ہے وہ ان سٹھ ہزار آٹھ سو تری سٹھ لکھا گیا ہے یہ فارم فورٹی سیون ہے اور سید فرین صاحب ہاں یہاں ان کا لکھا گیا ہے چون آدار تین سو گیارہ میں جی آپ بات کر رہا ہوں نا یہ فارم فورٹی سیون ہے یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینچیا گیا اب ہوا یہ کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے ان کے بچے کو صدی درمان نام ہے ان کا اس کو اٹھائے گیا ہمارے ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ وکیلے اس کو اٹھائے گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا اس کے بعد جو ہیں فائر کولا گیا اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ہماری ڈسٹرک تقریباً آدھی کی عادت اس میں ہم بس ٹھیک تھے تو اس گل ایسا ہماری آدھی کی عادت جو ہیں وہ وہ جو ہیں گولیوں کے نشانہ بن چکی ہے پھورے شانگلہ زلہ میں کرفیو ہیں صرف امیر مقام کو جتوانے کے شکر میں کیونکہ کیپی میں آپ کو پتہ ہیں کہ کیپی میں ان کے لیے یہ کرنا وہاں کے کلچر کی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو ریزیسٹنس آئی اب جو ہیں یہ حضرت ان کے بیٹے کو بعد میں دو دن بعد پیش کیا گیا دوبارہ کشیری سے اقوا کیا گیا یہ ہر ہلکی کی یہی کہانی ہے اور ہر ہلکی کی یہی دستان ہے آمیر مغل صاحب مختصر صاحب بتا دیں کہ کب آپ نے لیٹ کی بتائی اور کب آپ کو بتایا گیا کہ فرم فورٹی سیون میں کیا ہوا ہے دیکھیں جی شام پانچ بیٹے کے بعد اب جلٹ آنا شروع ہوئے تو تقریباً آہ نو دس وجہ میں نے اپنے لائر بھیج دی ہے آہ آرو آفس میں اور میں گھر میں جو ہے وہ سارے جمع کر رہا تھا تو جب کوئی میرے پاس کوئی دو سو کے قریب آ چکے آہ دھائی سو کے قریب تو جب میری نیڈ کو تیہ سار کراس ہوئی تو میں پھر آرو آفس چلا گیا تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا تھوڑی دیر بعد جو میری آہ لائر ہیں آمنا علی اسلامات کی ایڈوکیٹ ہیں ان کو اندر سے نکال دیا اور انہوں نے بائی فورٹ اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں وہاں آپ کو اندر نہیں چھوڑ سکتے اور اس کے بعد ہم آہ کچھ صبح چھے وے تک وہاں کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اندر ہی نہیں گھسنے دیا گیا ایف سی اور پولیس استعباد پولیس نے وہاں پہ گیرا ہوا تھا اور گاڑیاں ان کی گھوم رہی تھیں ولیکن انہوں نے خوف کی فضا پھیلائی ہوئی تھی اور صبح چھے وے جہے ہم خیر واپس آگئے تو دس وے جو ریزلٹ نامس کیا گیا اس کے مطابق صبح صبح تک میرے پاس سارے فارم فورٹی فائیو آ چکے تھے تین سو بیالیس کے تین سو بیالیس اب ان فارم فورٹی فائیوز کے مطابق یہ جو میں فوٹوکاپیاں پڑھی ہوئی آپ سارے چیک کر سکتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پر ان کی پی ڈی ایف بھی ڈالی ہوئی ہے ان کی ویڈیوز بھی بنا کر ڈالی ہوئی ہے مجھے جو ووٹ ملا ہے وہ ایٹی خائف تھابزنڈ ملا اور جو امیہ مکین کو ملا ہے وہ اکتاریز زار کو دو چار سو ووٹ اسے اڑا کے اس کو دے دی گیا کوئی کاسی بیاسی زار ووٹ اور مجھے دیا گیا چواریز زار ووٹ یعنی کہ اس کو سوچ کیا گیا ریزلٹ کو میری میرے ریزلٹ پر اس کا نام لکھ لیا گیا اس کے ریزلٹ پر میرا نام لکھ لیا گیا یہ صرف میرے ساتھ نہیں وہاں فورٹی سیون میں بھی یہ ہوا ہے وہاں 35000 ووٹ کی ٹکیتی ماری گیا اور فورٹی ایٹ میں پچاس زار ووٹ کی وہاں پر ٹکیتی ماری گیا تو یہ اسلامباد کی جو عوام ہیں بائیس چوبیس لاکھ عوام ان کو بھیڑ بکنیاں سمجھا گئے بھیڑ بکنیاں کی طرح ہیں ان کو آپ علاقہ زبا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ عوام جو ہے یہ اپنا منڈیٹ آپ سے واپس لے گی ہم تینوں سیٹے اسلامباد کی جیتے ہوئے ہیں اور تینوں سیٹے انچہا ہم آپ سے واپس لیں گے اب یہ کرنٹ سٹیٹس ہی ہے جس نے آپ کو شہر صلوی نے بتایا ہم آج اسی پی گئے تھے تو انہوں نے جو فارم فورٹی ایٹ جاری کرتا ہے دوبارہ کنسولیڈیشن کے بعد اس سے اس کو روک دیا ہے اور انہوں نے فیلہار اس کو ریزیل کو کنسولیڈیڈ کرنے سے روک دیا آج ہمیں اس پر سٹے ملی ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتوں میں یہ فارم فورٹی فائیو کی بنیاد پر فیصلے ضرور ہوں گے اور یہ کوئی ریورس ہوگا کوئی مہینے بعد کوئی دو دن بعد کوئی چھے ماہ بعد اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت سازی ان جیلی کا غزات اور ریج کی بنیاد پر کر دی جائے تاکہ بعد میں جو بھی سکسیسفل ڈیکلیئر ہو یا انسیٹ ہوتا جائے گا تو تب تک یہ حکومت بنا چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو مستحقم بھی کر چکے ہوں گے ہم نے ہمارے شیئرمین صاحب نے یہ ایڈیس کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں میری ذاتی رائی یہ تھی پارٹی کی نہیں تھی لیکن پارٹی میں میں نے یہ ذاتی رائی دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ منڈیٹ ہواں کا چوری کریں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین لمحات ہیں جب ایک سو پچاسی کے ممبران نیشنل اسیمبلی جو پاکستان تاریخ انصاف کی منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں یعنی ویننگ کے وجہے جو ڈیفیٹڈ کنڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں اس طریقے سے جمہوریت جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈی ریل ہو چکی ہیں پاکستان میں کبھی مارشاللہ کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہیں انسانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ اپنا ہے نہیں رکھا گیا میری ذاتی رائی یہ ہے اور تھی کہ ہم نے بہت سہا نو مئی کے بعد نو مئی کے ڈرامیا کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا اور اب یہ وقت ہے ڈو ارڈائی کا یعنی کر کیا رہی ہیں یہ اس ملک کے ساتھ اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کونس ہم ذرا خاماش ہو جائیں یار کیسے آپ لوگیں اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہیں کنڈم ہو چکا تھا ہم اس امید پہ تھے اور ہم نے آپ نے ہمارے پاس وائد راستہ یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا اب آپ اس فیصلے کو بھی چین رہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تائیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں صرف نواز شریف کیلئے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کیلئے پورا ملک جو ہیں دعو پہ لگایا گیا ہے پورے ملک کی تمام اقدار کو دعو پہ لگایا گیا ہے قوانین کو تحسنیس کیا جا رہا ہے میرا مشورہ یہ تاکہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا سوا ساتھیاناسی کر دے زندہ رہنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ کر کیا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ درنا دینا چاہیے سٹن اور سٹن تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لاکھوں سرینڈر کر دیں سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم اور بربریت اور جبر کی انتہا ہے اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہوئی چکے ہیں پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہیں ہمارے پاس اب عدالت رئی نہیں ہے عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھے کہ وہ کوئی سو کیا در عدالتوں کا ہے کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو ایک چیلنج کرنا بھی تبین عدالت ہے بیٹ کی نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے اور اب ہم ان کے پاس جائیں ان کو پتہ تھا محض انتخابی نشان چینے جانے سے جو پاکستان تحریکی انصاف کا اوٹ خراب ہوا ہے یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں اس کی تعداد چیسے سات میلین تک ہے تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم امام عرباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے نہ خون لیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی اور بے شک آپ اس کو دوبارہ نوبمائی بنانا چاہیں یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مری جائیں کر کے رہیں آپ اس ملک کے ساتھ اس ریاست کے ساتھ اس نظام کے ساتھ ایک سو پچاسی کے ایمان کے ساتھ نمبران کے ساتھ منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ آپ یہ پچاس ہزار کی لیڈ اور ایک لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہیں وہ تیس ہزار سے آر رہا ہے صرف آپ کے جیلی فارم فورٹی سیون پہ یہ کون کر رہے ہیں یہ وہی آرود اور ڈی آرود کر رہے ہیں جن کو لاہورہی کوٹ نے کہا تھا کہ کہ یہ انصاف کرنے کے آل نہیں ہے لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ سبر لبریز ہو اور ہم یہ تائیہ کر لے اور پاکستان طریقہ انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر بان کے اسلام آباد کیلئے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چینہ جا رہا ہے اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا منڈیٹ چینہ جا رہا ہے صرف ایک نواز شریف کیلئے پورے ملک کا آپ لوگوں نے ہشر نشر کر دیا تو لہٰذا دس بستہ اپیل کرتے ہیں خدا کیلئے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو جمہوریت پہ رحم کریں قانون جو کتابوں میں لکا ہوا ہے اس پہ رحم کریں نہ کرو ایسا نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے آپ کی خامخیالی ہیں کہ یہ سارے جیلی طور پر پاسودہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے حکومت بھی ہم بنائیں گے یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے منڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے ہم پاکستانیت کے نام پہ ہم فیئر پلے جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سموارنے کا کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی منڈیٹ کے ساتھ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب امران خان کی پارٹی کے امران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے یہ جو نفت کے شولے بڑھ چکے ہیں یہ فیصلہ جو ہیں پھر پاکستان کے عوام خود اب خود جو ہیں فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے آپ سب کا بہت شکریہ صدر پاکستان کے پاس اشتیارات ہیں کیا وہ امران خان صاحب کی سزا ماف کریں گے بابا روان صاحب نے بھی کہہ کہ آرٹیکل فورٹی کھائی جو ہے کانسٹیوشن آف پاکستان گئے اس کے تحت صدر عارف علی کو امران خان کی جو سزا توڑا خاموش ہو جائیں میری گزارش ہے اگر توری سی خاموش اختیار کر لیں بار بار آپ پیچھے سے بول رہے صدر صاحب کے پاس آہینی اختیار ہیں آرٹیکل فورٹی فائی کے تحت سزائے ماف کرنے کا اور ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ اس اسیشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسہ بیلے تذکر عزی کر ہوا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امران خان کے پائے کا سیاستدان مافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا موطل کروائے گا یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں وہ جیل کی ایک بند کو ترجیح دے گا اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی ریائی کی درخواست نہیں کرے گا یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں مرمو صاحب یہ کہیے گا کہ آپ سے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ سامباد کی طرف مارچ شاہ درنا کیا جائے تو یہ درنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جدیشنی کے خلاف ہوگا سب کے خلاف ہوگا آپ کس کے خلاف درنا کیا سب کے خلاف ہوگا سب ملے ہوئے ہیں سب نے تو یہ کرایا ہے والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے تو یہ یہی تو ہے سب نے مل کے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ سب نے مل کے ملک کو اس نیج پہ پہنچایا ہے تو لہٰذا ہمارے اختلاف اور اتجاج ان سب کے خلاف ہے پی ایمل اینڈ کلیم کر لیے ہیں کہ ہم نے تیس سے پیتیس ریزرف سیٹے اچیو کر لی ہیں ریزرف سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلیننگ ہے جو ہماری نام دے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر جی وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ہمیں اپنی ریزرف سیٹیں ملیں گی حضر مربل صاحب آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلامباد کی جانب جو دیگر کورٹ کمیٹی کے عرقان تھے کیا ان کی جانب سے بھی تفاق کیا گیا ہے اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے زائر کیے میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے میرا اپنا ایک موقف ہے اپنا بزدیلی کیلئے ساری عمر پڑی ہے لیکن اس وقت جو ہیں خاموش رہنا یا بزدیلی دکانا یا اس وقت جو ہیں عوام کی منڈیٹ کی تبین وہ نے دینا یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں حالات یہ سب کو کہیں آروں کے دفتر کے سامنے در نہ دی اس سے کیا آلاتو درنے ہیں یہ ایک بین اللہ قوامی مسئلہ بن چکا ہے یہ کسی ایک آروں کا مسئلہ نہیں ہے نہیں ایک کنڈیٹ کا ہے یہ پاکستان کی پوری پوری عبادی کا مسئلہ ہے تمام پاکستان کا ہے لوگوں نے ایک سو پچاسی ممران نیشنل اسیمڈی کو منتخب کیا پی ٹی آئی کا اب آپ ان کو ریڈیوز کر کے بینے میں پھیلے آئیں میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی ہے میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتارٹی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہیں یا آلات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید دگری کر لے اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا کل آپ کے سامن یہ تو میرے ایک کال نہیں ہوگی یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا یہ تو میں نے اپنی رائے دیئے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلامباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے یہ میری رائے ہیں یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے نا خان صاحب نے ابھی تک اس پیس لے کی کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے مروض صاحب یہ بتائیے گا کہ ریشن فیڈریشن کامن ویلت اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئیں بیسیت ہے ویکیل ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونیٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنی ایسی سیٹے ہیں جو الیکشن ٹربینل ہائی کورٹ یا سپرین کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے فارم فورٹی سیون کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جن جن پولنگ سٹیشنوں میں ٹیمپرنگ کر کے داندلی کی ہے اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے اوٹس کو یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی اوٹ دلوائیں گے اور دوبارہ بکسوں کو سیل کرائیں گے چونکہ اوٹ بھی ان کی تیویل میں سٹاف بھی ان کا ہے لہذا یہ بھی امکان ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی آئیں بکسیں کول دیں اور بکسوں میں جو ہیں یہ جو فارم فورٹی فائف ہیں یہ پریمری ڈاکومنٹ ہے یہ اریجنل ڈاکومنٹ ہے فرس ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ نتائج مرتب ہوتے ہیں اور فارم فورٹی سیون جو ہیں اگر دوسرا آتا ہے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کو کپی جاتی ہے اس کی کپی ڈی سی کو جاتی ہے اس کی کپی ڈی آر او کو جاتی ہے اس کی کپی پولنگ سٹیشن میں موجود ہر ایجنٹ کو ملتی ہے تو لہذا وہ تمام کپیاں کلیکٹ کرنا اور ان کو غائب کرنا یہ ان کے بس سے باہر ہے تو لہذا فارم فورٹی فائف کی پڑی اہمیت ہے سگنیفیکنس ہے اب چیز آپ اور بھی دیکھیں نا جو علاقہ انہوں نے منتخب کیا سینٹرل پنجاب میں شاید کچھ علاقہ ایسے ہوں گے کہ وہاں پہ تمام علکوں میں اس طرح دعو چلانا ممکن نہیں تھا لیکن پرنڈی اسلام آباد اور یہ جو جیلم تک کا علاقہ ہے اس کو نارت پنجاب کہتے ہیں نارت پنجاب نارت پنجاب کو چھنا ہے اور یہ ساری داندلی میجاریٹ ہی نارت پنجاب میں کی گئی ہے مرمز صاحب یہ بتائیے گا دو روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا آپ نے پھر ڈلیٹ کر دیا بریمی نواز کے حوالے سے کوئی ٹویٹ تھا اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے دیکھی تو وہ ٹویٹ آپ نے دیکھی تھی ٹویٹ آپ سے میں پوچھ سوں جس نے سوال کیا ہے آپ نے دیکھی تھی یا آپ غلط بیان ہی کر رہے ہیں میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی تھی وہ ٹویٹ میرے نام پہ جیلی اکاؤنٹ بنی ہوئے ہیں آپ سوال سوچ سمجھ کی کیا کرے پہلے اپنی تحقیق تو کیا کرے ایک منٹ جی نہیں ہے آپ آپ کا کام تو نہیں ہے میں ان سے بات کرنے کا میرے نام سے بہت سارے جیلی اکاؤنٹ بنی ہوئے ہیں اور بار بار میں ان کو رپورٹ بھی کر چکا ہوں اور سوشل میڈیا پہ میں شیئر بھی کر چکا ہوں چونکہ مولانا کا ہم نے در انتختہ کر دیا الیکشن میں میں اس کے پیچھے ادھر ٹانگ بھی گیا ڈی خان بھی گیا اور ہر جگہ سے اس کا صفائع ہوا اب اس نے کیا کیا کسی ایک جیلی اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ چلی یا جو بھی چلی میں نے دیکھی بھی نہیں ہے لیکن حضرت اندہ کے بارے میں بات ہوئی ہے تو میں نے اس پہ پھر موقف دیا ابھی جب میرے نوٹس میں یہ لائی گئی لیکن اس سے پہلے مولانا نے اپنے یعنی کے گماشتے جو ہیں جن کے جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہہ رہے ہیں اور جو ان کی زبان ہیں کوئی مجھے شرابی کہہ رہا ہے ایسے لانتی اور ملعون افراد کو مفتی کہنا مفتی لفظ کی تبین ہے یہ انہوں نے جا کے تبین صحابہ کی یہ سٹوریا شروع کی ہوئی ہے یہ سارا کیا در مولانا کا ہے یہ مذہبی منافرت پہ لارہا ہے میں نے اس پہ واضح طور پہ کہا ہے میرا ایک ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے اور میرا ایک فیس بک ایکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ میرے کوئی ایکاؤنٹس نہیں ہیں تو لہذا اگر سینگڑوں کے تعداد سے یہ لئے ایکاؤنٹس ہیں کل کلان کو یہ پھر بھی کوئی اس طرح شوشہ چھوڑ سکتے ہیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر ڈسپرین کی گولی سے بھی میں مرتا ہوں تو زمہدار مولانا اور اس کی اولاد ہوگی اور یہ میں سنجیدی سے کہہ رہا ہوں مولانا کو چاہیے میری خیر منائیں کیونکہ یہ مذہبی منافرت پہلا کے اس کا اگر خیال یہ ہے کہ مجھے گزن یا نقصان پہنچائے گا میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے اپنے قبیلے سے عید لیا ہوا ہے کہ مجھے گزن پہنچانے والے کے نسلوں کو بھی نہیں چوڑنا ہے حضرت یہ سوال کی تکی نہیں بنتی ہے ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ کہاں کہ نواز شریف کو میں وزیراعظم دیکھ رہا ہوں میں تو اس کو ایک ڈاکو کی شکل میں دیکھ رہا ہوں جس نے عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالائے یعنی شرم آنی چاہیے اس شخص کو کہتا ہے چیالیس ابھی اس کے ووٹ تے وکری سپیچ دے رہا ہے یہ وکری سپیچ تو اس نے جب یہ پاکستان جس دن آیا تھا اسی دن دے دیا تھا یعنی کون سی جمہوری اقدار اس کو علاو کر رہی ہیں کہ آپ اس مسئلت کو قبول کریں کون سا حق ہے اس کے پاس ایم کیو ایم کے پاس یا دیگران کے پاس کہ جیلی منڈیٹ کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ ہم حکومت سازی کرنے جا رہے ہیں اگر یہ آج سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ پاکستان کے عوام کا دیا گیا منڈیٹ چوری کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عابیاری کر رہے ہیں یہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ایک ایسے کلچر کو کہ جہاں پہ مستقبل میں کوئی امیدوار اس امید سے نہیں جائے گا کہ اس کی عوام میں پاپولیریٹی کیا ہے کیونکہ پاپولیریٹی یا جیت جو ہیں وہ عوام کے فیصلے سے نہیں ہوگی فارم فورٹی سیون پہ ہوگی کون اس کو کرنٹی کرے گا یہ چیز جو ہوئی ہے یہ بیخکنی کی مطرادف ہیں پاکستان کی بیخکنی پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے اس کو تمام جمہوری قوتوں کو تمام جمہوری پارٹیوں کو پاکستان سے محبت کرنے والے تمام اداروں کو اس کو فل فورٹ سٹاپ کرنا چاہیے اگر یہ چیز سٹاپ نہیں ہوتی ہے انڈو نہیں ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوگا آنے والے دینوں میں اس جیلی وکمران میاں نواز شریف کو بٹھانے کے بعد وہ نہ قابل اطلافی ہوگا یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے دیکھا آج جو ہے ایم پی ایم بھی نون لیگ سے ملی ہے پیپلز پارٹی بھی یہ مل کر حکومت بنانے کی کوشش کریں سوچ رہیں تو جب سے پی ٹی آئی کی جانب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے ایک سو ایک سیٹیں مل گئے کنفرم سیٹیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم لے گا کہ آپ کو یہ باقی جو سیٹیں ہیں ریورس ہوں گی آپ کو مل جائیں گی اور کتنا ٹائم لے گا اور آئین میں کتنا ٹائم ہے کہ اس کے بعد تک یہ حکومت بن سکی ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پبلک ایمپارٹنس کا ایشو پیچھلے بیس سالوں میں نہیں آیا ہے اتنی اہم نویت کا جہاں پہ پورے پاکستان میں آئین کی اکمرانی جہاں پاکستان میں جمہوری جمہوریت کی سروائیول اتنے ہائی پیمانے پہ سٹیک پہ ہو ضرورتی سمر کی ہیں کہ تمام ادارے عدلیہ فوج کیونکہ اب ضرورت ہے ان کو سمجھنا چاہیے عدلیہ فوج براکرسی یہ سب مل کے پاکستان کی انٹرسٹ میں ایک کمیشن بٹھا دیں تین دن کا کام ہے اس کمیشن کو تفویز کر دیں کہ جی آپ جانکاری کریں کون جیتے ہیں سپریم کورٹ کے کسی بھی دو تین ممبروں پہ مشتمل کسی کمیشن کو بٹھا دے تین دن میں پورے پاکستان کے اس ایشو کا حل نکل آئے گا کیونکہ اس کیلئے اتنی ڈیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارا میٹیریل سارے شواید حقائق جو ہیں وہ اویلیبل ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حل یہی ہیں اگر ہم نارمل عدالتی طریقے سے جائیں گے میرا خیال ہے کہ یہ تب تک حکومت بنا چکی ہوں گے اچھا شیرح صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پارلیمانی سیاست میں تو داخل ہونے پہ آپ کو ممبارک ہو لیکن دوسری طرف پارلیمانی سیاست کو کمزور کیا جا رہا ہے جیسا کہ جو جوشتہ دو سال سے باتیں ہو رہی تھی کہ پارلیمان ہین پارلیمنٹ ہوگی اور حکومت بہت کمزور دی جائے گی اور عمران خان سے بھی جوشتہ پھر جیل میں یہی بات ہوئی انہوں نے کہا تھا کہ میں کمزور حکومت لینے کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھوں گا لیکن پارلیمان کو کمزور نہیں ہونے بھولا تو ایسے میں آپ کو کمزور حکومت ملتی ہے تو کیا کریں گے کیونکہ دردار اٹھانا کے بارے میں عمران خان نے اپنے بیان میں بھی جیل میں بھی اور بار بھی کہا ہے باہر بھی کہ مجھے اصف بھی مخلوق حکومت یا اتابی حکومت کمزور حکومت نہیں لینے چاہیے بھی تو پارلیمان کے ادارے کو مضبوخ کرنے کے لئے پھر آپ کا پلان کیا ہے دیکھیں حکومت دینا اور لینا آئین کے تحت عوام کا کام ہے عوام نے تو ہمیں ایک سو پچاسی کی سیٹھیں یہاں پہ دی صبحوں میں کے پی اور پنجاب میں اور ویلمی مجارٹی دی ان کی ریزر ملا کے ہماری تو ٹو ترڈ میجارٹی کی گورنمنٹ بن رہی ہے ٹو ترڈ میجارٹی ہے ہماری ہماری حکومت کس حوالے سے کمزور ہیں کمزور حکومت بنانا ایک پلان کا حصہ ہے تاکہ حکومت چاہے نواز شریف کی وہ پی ٹی آئی کی وہ کمزور ہو تاکہ لوگ جو ہیں وہ جمہوری اقدار کو مضبوط نہ کر سکے ہماری حکومت تو کمزور نہیں ہے ہماری حکومت ہمیں ہماری حکومت دے دیں ہماری اپنی سیٹے دے دیں ہم تو ٹو ترڈ میجارٹی کے ساتھ ہیں سب کو واضح ہیں اور یہ جو پوری دنیا چیخ رہی ہے اور کنڈم کر رہی ہے یہ کوئی گاس نہیں کھاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت پہ اور قانون پہ شبیخون مارا گیا ہے سر یہ بتائیے گا کہ مسلم لیقنون کی جانت سے سائبر بارکر بھی جاری ہے اور انہوں نے یہ بھی مختلف افوائیں اور خبریں اگر پھیلانا شروع کر دیئیں کہ جو بیٹی اے ای کے ہمارے کی افتہ ازاد امیدوار ہیں وہ افلان جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے یہ کہیں اگر ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا کسی کو بھی اچھا لگ رہا ہے کہ ان الات میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں اور یہ کوئی اخلاقی طور پر کسی بھی انگل سے کوئی درست کسی کو نظر آ رہا ہے تو توڑیں ملک کو توڑ رہے ہیں تو یہ ہماری امیدوار کو پہلے نہیں توڑے ہیں کتنے میں نے سینیٹرز ہمارے اغوا ہوئے مارا فیٹا ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اب اگر یہ اور اس گامے کو تسلسل دینا چاہتے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خوبصورتی ہیں کوئی نکار ہیں ملک میں خوشحالی آ سکتی تمہارے ہمیں توڑے ہمیں مزید کیا رہے گیا اس ملک میں مطلب ہے ہم نے پارٹیوں کو مضبوط کرنا ہے پی ٹی آئی نے کتنے مشکل آلات میں سب کچھ سینے کے باوجود ہم نے کہا ہمیں الیکشن کرتے ہیں ساری کوشش اس پی ٹی کے ہم بائی کارٹ کریں ہم نے الیکشن لڑا کتنے نامسائی دالات میں لڑا جب پھر بھی عوام نے ہمیں منڈیٹ دی آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ منڈیٹ بھی آپ نہیں رکھ سکتے اوپر سے اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں جتنے لوگ جانا چاہیں چلے جائیں لیکن کیا پاکستانیوں کو یہ اچھا لگے گا کہ پی ٹی آئی کے منڈیٹ سے منتخب ہوگا وہ مدوار جو ہیں وہ نون میں چلا جائے اور نون کو کونسی یعنی اس میں ان کی تضیین و آرائش ہوگی کیا ان کو لوگ وقار سے دیکھیں گے اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان علاق میں یہ اوپر سے یہ بھی کر رہے ہیں فیصلہ آپ لوگوں پہ ہیں برگر صاحب یہ بتا دیجئے لاس کسٹن کہ کیا سیاسی جماعت کے ساتھ مل بیٹھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ حکومت سعادی میں کوئی آخرات ہو سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں دیکھیں خان صاحب سے کل اجازت ملنے کے بعد تمام ہم اقدامات اٹھائیں گے شکریہ